چلے بڑھتا آگے کرنڈاڈا کے سید احمد عباس نے اردو کے غیر مسلم مرسیہ نگار کے عنوان پر مقالہ پیش کیا جس میں غیر مسلم دو سو ارتالیت شوہرہ کے کلام کو شامل کیا گیا ایک ریپورٹ دیکھئے بینگلور کے سید احمد عباس نے اپنے مقالے میں دو سو اٹالیس غیر مسلم مرسیہ نگاروں کو پیش کیا ہے کوئیمپو یونیورسٹی میں پی اچ ڈی کے لیے عباس ڈاکٹر سید شاہ کی نگرانی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں قصد یہ ہے کہ آخر کار کیوں غیر مسلم شوہرہ نے اس کو اپنایا کیونکہ اردو ایک سکلر زبان ہے اردو گنگا جمنا تحذیب ایک مثال ہے خانوادہ رسول سے اتنی ایک والانہ محبت بھی ہے غیر مسلمان شوہرہ کے اور غیر مسلمانوں کے لیے اس وجہ سے کہ امام حسین کا پیغام آفاقی پیغام تھا انسانیت کا پیغام تھا خاص بات یہ لگی کہ مجھے جتنی تکلیف تھیجز تیار کرنے میں مواد کو اکٹا کرنے میں اسے زیادہ لطف ان کو پیش کرنے میں آتا کہ غیر مسلمان شوہرہ کے وہ کلام وہ چاشنی اور وہ الفاظ حضب مراتب کا خیال کیا ہے انہوں نے چار سو صفات پر مشتمل عالمی سطح پر صرف سطرہ جبکہ دو سو اکتیس ہندوستانی غیر مسلم شاعر ہیں سالوں کی محنت کے بعد تحقیقی مقالے پیش کر غیر مسلم شورہ کی خدمات عام ہو پائی ہے میں نے پورا ہندوستان بھرکے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور کئی انیورسٹیز جانا پڑا مواد کی فراہمی کے لیے مواد کھٹا کرنے کے لیے کئی تعلیمی آفتہ بلخص عدب سے تعلق نوالوں سے ملاقات ہوئی رسائل جرائد اخبارات اور خصیصی شمارے اور کتابوں کا سلسلہ تو دیکھا تو آج الحمدللہ دو سو اٹھالیس شورہ کلام ہمیں کھٹا کرنے میں کامیاب ہوا تو عدب کے شہ سوار حضرات ستر اسی شورہ کیلئے بھی تاجیبیں پڑ گئے تھے تو دو سو اٹھالیس پر میرے رفریز جو ہوتے ہیں حیدر آباد اور گلبرگاہ کے انہوں نے بھی تاجیب کو اظہار کیا کہ میں پہلی بار اتن نام سن رہے ہیں احمد عباس کے اس تحتیقی مقالے سے اہلِ عدب متاثر ہیں اور ان کی کوششوں کی تاریف ہو رہی ہے جسے وہ بہت جلد ایک کتاب کی شکل دے کر منظر عام پر لائیں گے زید سلام کے لیے بینگلور سے شاہد قاضی کی ریپورٹ